بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کا وزرائی اللہ جو چیو منسٹرز تھے جو پروف کر کے ہوئے ہیں ان کی برتی ہر صورت مکمل ہوئی ہے تو بہت سے لوگ یہ افوائیں بھی گردش چال رہی تھیں اور جو اینا میٹس بھی چال رہی تھیں بہت سے لوگ اس میں ڈسپوائنٹڈ بھی تھے کہ آپ جی جو کہ گورنمنٹ ڈیزال ہو گیا ہے تو آپ سار کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو برتی آئے گی تو آج الحمدللہ یہ میری بات ساتھ ثابت ہو گیا ہے یہ ثبوت آپ کتابنے ہیں کہ آج پی پی ایسی کے نئے ایڈورٹیزمنٹ بھی آگیا ہے تو نئے ایڈورٹیزمنٹ آنے کا مقصد آپ سار کرنے کا مقصد بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کی تسلی رکھیں کہ جتنی بھی سیڈز آپ کی اپروو ہو چکی ہیں اس میں خاص طور پر ایڈوکیٹرز کی جابز لیٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جابز لیکچرر کی جابز اور لیبر ڈپارٹمنٹ کی جابز اور بھی مختلف ڈپارٹمنٹ کی جاب جو اپروو ہو چکی ہیں وہ آنی ہی آنی ہے وہ لازمی آنی ہے وہ ضرور انشاءاللہ وہ جنہ مکمل ہونی ہے تو آٹھ پی پی ایسی کا ایڈورٹیزمنٹ بھی آگیا میں آپ لوگ ساتھ اس سارے ایڈورٹیزمنٹ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ ڈیٹیل شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ مارے ساتھ ٹیسٹ پرپریشن کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی ٹیسٹ پرپریشن ڈیسپوائنٹمنٹ والی اور جو ہے نا آپ نے ڈیس آرڈ نہیں ہونا اگر آپ پہلے دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ میرا نمبر آپ کے سکرین پر چل رہا ہے ڈیرو تری فور تری ڈبل سکس ڈبل تری ون ڈیرو تری آپ مجھے ویڈسپ میسج کر دیں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کر لیں گے ڈیلی اسی ٹائم رات کو آٹھ سے نو بج ہم ایک گھنڈہ پڑتے ہیں اس میں آپ ویڈیو لیکچر ہوتا ہے پی ٹائم نوٹس ہوتا ہے ڈیلی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے ویکلی آپ کی لائیب سیشن کلاس ہوتی ہے اور جو ڈیلی لیکچر ہے وہ آپ کا ویسے روٹین میں چال رہا ہوتا ہے اور ہمارا میل اور فیمل کے لیلال گروپس ہوتے ہیں فیمل کے نمبر کی پرائیویسی کو ہنڈرڈ پرسن ہم انشور کرتے ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو گرنٹی بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا پی پی ایسی اینٹی ایس 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 پی ایسی یا جو بھی آپ کا کامپیٹیٹیو ایکزائم ہے ہم آپ کو کلیئر کروانے کی گرنٹی دیتے ہیں اللہ کے فضل سے آپ کا پیپر جو ہے نا کلیئر ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں جی آج اپنے پہلے ایڈورٹیزمنٹ کی طرف چلتے ہیں اس میں جی سب سے پہلے فائی فورٹس ہیں اس میں آپ کا بی ای بی ایسی آپ کے پاس کوالیفیکشن ہونے چاہیئے اور ساتھ آپ کی جو ہے نا جو ٹائپنگ سپیٹ ہونے چیز ہے یہ پہلے پینتیس ورڈ اس کے بعد آپ کی وان دیورو سیون سیٹیں ہیں جو فیزیو تھیراپیس کی سیٹیں ہیں اس کے بعد کلینیکل سیکالوجست کی سیٹیں ہیں اس میں بیس پوست ہیں اگر آپ کے پاس ایم ایم ایس سی ایم ایس ای کلینیکل سیکالوجی آپ کے پاس ہے ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک پوست ہے جی صبح انجینئر کی یہ انجینئر کی ساری پوست traverse ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ charge nurse کی دو سو پچاس سیٹھیں اس کے بعد تین پوست ہیں senior стар� rumah یہ بھی آپ کے medical کی ہیں اس کے بعد 13 پوست ہیں آپ کی senior year� 기س Lazar یہ بھی medical کی ساری تم پوست ہیں اس کے بعد آپ کے بعد یہ آڈیالوجی یہ آپ کے پاس پندرہ پوست ہیں اس کے بعد آپ کے جو جنرل پوست ہیں وہ میں صرف شیئر کر دیتا ہوں آپ کے پاس جیوگرافی کے سیٹیں ہیں اور یہ آپ کے پاس ہسٹری کی ایم میں ہسٹری والا جو ہے اس کے لیے یہ ایک پوسٹ ہے سیونٹین سکیل کی ٹھیک ہے یہ تقریباً مختلف ڈپارٹمنٹ میں مختلف پوسٹیں ہیں تو یہاں پہ پوسٹ میں بھی آپ کا الیجیبل نہ ہو رہے ہوں کیونکہ یہ ساری جو ہے نا آپ کی میڈیکل کی یا آپ کی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی انجیرنگ ڈپارٹمنٹ کی جابز ہیں لیکن اس ایڈورٹیزمنٹ پہ آنے کے لیے آنے کے بعد آپ سے یہ جو ہے نا میں نے گوڈ نیوز شیئر کرنی تھی کہ آپ دیکھیں جی ایڈورٹیزمنٹ آنے کا سلسلہ شروع ہے یہ رکا ہوا نہیں ہے یہ ثبوت ہے کہ جو بھی سیٹیں اپروو ہوئی تھی وہ ضرور آ جائیں گے انشاءاللہ تو آج ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف لیکچر نمبر فورٹین ہے ہمارا تو لیکچر فورٹین میں آج ہم نے سٹارٹ کیا ماتھمیٹک تو بیٹا یاد رکھیے گا ماتھمیٹک ہم نے ایک ایک نمبر کر کے کٹھے کرنے ہے نمبر ٹھیک ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ جی کے کی طرف کرنٹ فیر کی طرف زیادہ باگتے ہیں دیکھیں جنرل نالج ایک بڑا بہت وسیع سبجیکٹ ہے آپ کا وہاں پہ آپ کو جتنی محنت کرنی ہے اس کا آپ پانچ سے دس پرسنٹ بھی محنت آپ یہ جو آپ کے کنسپچل سبجیکٹ سے نا جیسے انگلیش ہے میتمیٹکس ہے جنرل سائنس ہیں کمپیوٹر سائنس ہے ٹھیک یہ جو آپ کے اردو ہیں اسلامیات ہے یہ آپ کے کنسپچول ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے اسلامیات میں بھی آپ کی ہسٹریderی آجاتی ہے اور اردو میں بھی آجاتی ہے لیکن اس کے کچھ آپ کے ٹاپکس جو ہے بالانکل سائنس اور میتمیٹکس اور انگلیش یہ تو آپ کے تین سبجیکٹ ایسے ہیں کہ جو آپ کے کنسپچول ہیں یہ ایک کنسپٹچول چیز ہے اگر آپ کلیر کر لیتے ہیں پکا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے نمبر جو پکے ہو جاتے ہیں یہ والے تو یہ آپ نے کنسپچول چیزیں تقریباً پچاس نمبر کیاتی ہیں اور پچاس نمبر کا پیپر آپ کا رٹے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو رٹا والا پیپر وہ تو آپ کی محنت ہے جتری مردی آپ کر لیں ٹھیک ہے وہ بڑا وسیع اور عریض جو ہے نا آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو ہمارے کنسپچول چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی شارٹ اور بلکل سمارٹ سا سریبس ہوتا ہے تو آج ہم نے ماتمیٹس شروع کرنا جی تو ماتمیٹس کے بھی آپ کو پتا ہے جی یہ پانچ نمبر یا میکسیم دس نمبر ہوتے ہیں آپ کے ون پیپر جنرل ایم سی کوز میں تو اس میں یہ گینے جونے چیزیں ہیں جی آپ کا کیلکولس ہے جس میں کیلکولس جمعہ تفریق آپ کی ہوتی ہے اس کے بعد جومیٹری ہے جومیٹری کے انشاءاللہ اسی ویک میں نے سٹارٹ کیا اور اس ویک ہم جومیٹری کو مکمل کر لیں گے سارا جومیٹری والا ٹاپک اپنا ہم سارا کلیئر کر دیں گے اس کوز کے ڈیلی لائف ہوتی ہے اور اس کا الیجبرہ ہوتا ہے وہ بھی سارے انشاءاللہ ہم آپ کلیئر کر لیں گے آج ہم نے جومیٹری سٹارٹ کیا جی تو جومیٹری میں آپ کو پتا ہے کہ ماتمیٹس کیلکلی ہمیں وائٹ بورڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم وائٹ بورڈ پر آ چکے ہیں تو جومیٹری کے لیے سب سے پہلے آپ نے جومیٹری کی ڈیفنیشن یاد رکھنی ہے جومیٹری نکلا جی دو ورڈ سے جیو اور میٹری جیو کا مطلب ہوتا ہے جی زمین میٹری کا مطلب ہوتا ہے جیو میٹری مطلب زمین کی پمائز میرمنٹ آف ارت اس کے بعد جو ہم نے بیسک چیزیں یاد کرنی ہے آج کا لیکچر جو ہے آپ نے بڑی دھیان سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ ساری جو آج میں نے جومیٹری کے حوالے سے بیسک چیزیں کروانی ہیں یہی ساری چیزیں جو نا انہی چیزوں کو بیسمن آکے نیکس آپ کے فور لیکچرز ہونے ہیں انشاءاللہ جب فور لیکچرز آپ کے مقابل نیکس ہو جائیں گے تو آپ کی جومیٹری جو نا اس کا ٹاپک آکا ہمیشہ مشکل ہے انشاءاللہ کور ہو جائے گا جو سب سے پہلے جومیٹری میں جو آپ نے بات کرنی ہے وہ آپ کرنی ہے جی لائن جو لائن ہے جی سب سے پہلے لائن کسے کہتے ہیں لائن آپ کی ایک سٹریٹ فگر ہے جس کی کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتا اس کا کوئی سیرہ نہیں ہوتا یہ جو تیر کا نشان آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی یہ جا رہی ہے دونوں طرف یہ بھی بڑھ رہی ہے اس کی میجرمنٹ نہیں کی جا سکتی اور اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتا اسی طرح یہ تو لائن ہے لائن کو اگر ہم ایک طرف سے کاٹ دیں تو ایسے کر دیں اس کا ایک اینڈ پوائنٹ رکھ لیں دوسرا اینڈ پوائنٹ اس کا نہ ہو تو پھر اس کا نام رکھ جاتے ہیں رے جس کو ہم شوہ کہتے ہیں ٹھیک ہے صورت کی شوہیں کیسے ہوتی ہیں تو یہ سورج سے نگلتی ہیں اور آگے کہاں پہ جاتی ہے کوئی پتہ نہیں کہاں تک بھی جہاں بھی جگہ ملتی ہے شوہیں چلتی جاتی ہیں میمز کا رے کا ایک آپ کے انڈ پوائنٹ ہوتا ہے دوسرا انڈ پوائنٹ نہیں ہوتا اسی طرح اگر ہم جو لائن ہے لائن کو دونوں طرف سے کاٹ دیں اس کے دونوں انڈ پوائنٹس ہم نکال لیں تو اس اس کے دونوں انڈ پوائنٹس ہوتے ہیں لائن کا کوئی انڈ پوائنٹ نہیں ہوتا اور جو رے ہے اس کا ایک انڈ پوائنٹ ہوتا ہے دوسرا انڈ پوائنٹ نہیں ہوتا یہ چیزیں آپ نے اس طرح ترتیب سے یاد کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا آئے گا اس کے بعد جو نیکس میں نے ٹاپک میں لکھا ہوئے ہے دو ریس جب ملتی ہیں نا یہ دو ریس آپس میں جب ملتی ہیں کسی ایک کامن پوائنٹ پر ٹھیک ہے جو رے کا اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ اگر سیم ہو ایک ہی کامن پوائنٹ سے دو ریس نکلیں تو یہ ملکہ کیا بناتی ہیں انگل بناتی ہیں اس کو مورتو میں زاویہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑی امپورٹن چیز آپ نے اس کو یاد کر لینا ٹھیک ہے اور یہ جو ان کا کامن پوائنٹ ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکس کیا کہتے ہیں نہیں ورٹیکس یا اوریجن میم جہاں سے یہ نکلتی ہیں اس کو ہم ورٹیکس کہتے ہیں اور یہ جو اینا جی یہ دونوں اس کو ہم آرمز کہتے ہیں جو زاویہ کے بازو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سائیڈ بھی کہتے ہیں آرمز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اب اس کے بعد ہم نے جو انہیں اینگلز کی مختلف ٹائپس پڑھنی ہے اینگلز کی مختلف ٹائپس آج آج پڑھیں گے تو پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اپنے نوٹس کی طرف لے چلوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کیا کچھ لکھا ہو اور کیسے ہم نے اس کو پڑھنا ہے سب سے پہلے جی جیمیٹری ہے جیمیٹری کی ڈیفنیشن میں نے آپ کو بتا دی بلکل یہی کچھ لکھا ہو ہے اس کے بعد لائن ہے لائن کی ڈیفنیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے بلکل سیم چیز لیکھی ہو جائے آپ اس کو پڑھ لیجئے اگر انچال آپ کے جو نوٹسوں جو آجے گا اس کے بعد لائن سیگمنٹ ہے یہ میں نے سارا آپ کو سمجھا دیا اس کے آگے میں نے فگر بھی بنائی ہوئی ہیں اس کے بعد اینگل ہے فگر which is found by two rays or lines that shares a common end point is called angle the word angle is derived from a latin word anglos which means corner corner means آپ کا جو بھی کونہ ہے نا ایک کونے کو آپ کیا کہتے ہیں جی angle کہتے ہیں ٹھیک ہے جی two rays are called sides of angle and common end point is called vertex یہ بڑا important ہے اس کو آپ نے vertex کو یاد کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے right angle اس کے بعد acute angle obtuse angle straight angle reflex angle complementary angles supplementary angles adjacent angles quadrant angles ٹھیک ہے یہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو ابھی ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے whiteboard کی طرف ٹھیک ہے ہم whiteboard پہ آ چکے ہیں تو جی angles کو سمجھنے کے لیے آپ نے اپنے mind میں اپنا geometry box لے کے آنا ہے geometry box میں آپ نے ایک چیز دیکھتی ہوگی یہ عام طور پر اس طرح اس کو ہم deep بولتے کرتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے جانے اس کو ہم deep بولتے ہیں اردو میں اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں جی protector ٹھیک ہے اب اس protector کے اوپر اس طرح line بڑھی ہوتی ہے یہاں سے درمیان میں جو نہ یہاں سے ایسے line سے نکلتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا protector ایسے اس میں ایسے line سے نکلتی ہیں ٹھیک ہے اس protector کی مطلب سے آپ نے سارے angles کی types کو پڑھنے آج ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ جو protector ہے آپ کا یہاں سے جہاں بھی اس کا zero لکھا ہوتا ہے origin اس کے اوپر یہ بالکل سیری لائن ہوتی ہے اور یہ سیری لائن اس کے اوپر آپ دیکھ بھی لیجئے گا یہاں پہ 90 لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ zero لکھا ہوتا ہے یہاں پہ 180 لکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر یہ 30 پھر 40 50 60 90 اس طرح کر کے یہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اس طرح یاد کرنا ہے یہ تو آپ کا بالکل سیٹھا اوپر کے angle ہوتا ہے یہ آپ کا 90 کے angle ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں right angle اس کو کیا کہتے ہیں جی right angle right angle is equal to 90 degree اس کو چھوٹا سے اوپر جو 0 لگا ہوتا ہے اس کو ہم degree بولتے ہیں یہ اس کی مجرمنٹ ہوتا ہے angle کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ جو 90 سے چھوٹے angle ہوتا ہے سارے ادھر کو یہ right side پہ ٹھیک ہے جس کو میں cover کر رہا ہوں یہ سارے angles آپ کہتے ہیں acute angle acute angle اس کو جو ہم پڑھتے ہوتے تھے ہم ہم نے اس کو پنجابی میں میں نے اس کو یاد گیا وہا تھا جو پنجابی میں کہتے ہیں کام کو cut کہتے ہیں جو cut ہے 90 سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں acute angle ٹھیک ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی acute angle means کہ 90 سے 0 سے بڑے ہیں اور 90 سے کم ہیں یہ جو سارے angle ہے نا جسے 10 کا ہے 15 کا ہے 20 کا 21 کا 45 کا 48 کا 49 کا mean کہ اس کے بعد 80 تک mean کہ یہ جو آپ کی angle 0 سے لے کر 90 تک اس area میں آ رہے ہیں نا first quadrant میں اس کو ہم کہہ رہے ہیں جی acute angle اور یہ جو second quadrant میں جا رہے ہیں نا یہ جو آپ کے 90 سے بڑے اور 180 سے چھوٹے یہ یہاں پہ جو درمیان میں angle آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اب ڈیوز angle ان کو کیا کہتے ہیں جی اب ڈیوز angle ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ اس ڈی کو اُلٹا کر دیتے ہیں نا نیچے کی طرف کر دیتے ہیں اس ڈی کو آپ نیچے کی طرف کر دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کے جی نیچے والے angles ہوتے ہیں نا یہ سارے کیا ہوتے ہیں یہ اس کا سایہ ہوتے ہیں یہ اوپر والی آپ کے protector کے ان کو ہم کہتے ہیں reflex angles ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی reflex angles ان کو کہتے ہیں تو یہ آپ نے بات یاد کر لی یہ جو آپ کا 0 سے لے کر 90 تک یہ جو آپ کے angles ہیں یہ آپ کے acute angles ہیں یہ جو 90 سے بڑے ہیں اور یہ 180 سے چھوٹے ہیں یہ آپ کے obtuse angles ہیں اور یہ جو آپ نیچے والے ہیں نا 180 سے لے کر 360 تک یہ آپ کے angles ہیں جی reflex angles ہیں ٹھیک ہوگی یہ بات اس کے بعد یہ جو 180 ہے نا 190 کو ہم کہتے ہیں straight angles یہ سیدھی لائن ہے نا بلکش سیدھی تو 180 کو ہم کہتے ہیں straight angles straight angles ٹھیک ہو گیا جی تو آپ نے آج پڑھ لیا جی right angles acute angles obtuse angles straight angles reflex angles ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا یاد کرنا ہے angles کے والے سے اس کے بعد آتا ہے جی complementary اور supplementary angles ٹھیک ہے جی complementary اور supplementary angles اگر دو angles کو آپ جمع کریں ایسے angles جن کا مجموعہ 90 بنتا ہے وہ ہمارے ہوتے ہیں complementary angles جیسے 30 اور 60 کو جمع کریں کیا آتا ہے 90 ڈگری آتا ہے آپ 45 اور 45 کو جمع کر لیں کیا بنتے ہیں 90 بن جائے گا ٹھیک means کہ 70 اور 20 کو ایسے angles جن کو جمع کریں جواب آئے 90 ان کو ہم کہتے ہیں complementary angles کیا کہتے ہیں complementary angles اسی طرح ایسے angles جن کو جمع کریں جواب 180 آجائے ایسے angles جن کو ہم جمع کریں اور ان کا آنسر 180 آجائے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی supplementary angles ڈی 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 جیسا یا بدہا جیسے آپ کو اس کو جو نہ آپ کو ورڈ سے سمجھ آ رہی ہوگی جو کہتا ہے ملا ہوا جو ملا ہوا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک اینگل یہ اور ایک اینگل یہ ہے فار ریٹی تو یہ آپ سے ملے ہوئے نہیں ہے یہ ایڈیسنڈ این نئی ہے اگر ہم اس طرح کی اینگل بنا لیں کوئی اب دیکھیں ایک یہ اینگل ہے اور ایک آپ کا یہ انگل ہے ٹھیک ہے ایک یہ کارنر بان ہوگا ہے لیکن ان کا جو اینڈ ہے نا وہ سیم ہے بازو کے درمیان میں مسطح ہے سیم ہے اور ان کا جو ورٹیکس ہے وہ بھی سیم ہے ان کا کہتے ہیں اڈجیسٹ سٹھ انگل اس کے بعد کونس ہے اس کے بعد آپ کا کواڈرانٹ انگل کواڈرانٹ انگل کونسے ہوتے ہیں یہ آپ کو میں بتا دوں میرے کوڈرمیٹر کو پڑھائی تھی اس میں کیا کیا تھا اس میں آپ کا سرکل تھا اس کو ہم نے چار کواڈرمیٹس میں اس کو ہم نے دیوائٹ کیا تھا یہ فرسٹ کواڈرم تھا 2nd quadrinom 3rd quadrant 4th quadrant یہ جو قوارڈنئٹ کے انگل لائنس کے اوپر اوپر آتے ہیں اس کا ہم قوارڈنئٹ اینگلز بھی کہتے ہیں صرف یہ zero کا ہے یہ 90 کا ہے یہ 180 کا ہے یہ 270 کیا ہے پھر گھوم کے پھر 360 پھر گھوم کے سو وان اس طرح چلتے جاتے ہیں جس کے جو آپ کے قوارڈنئٹ لائنس کے اوپر اوپر انگلز آتے ہیں نا یہ آپ کے کیا کہلاتے ہیں جی کوارڈرنٹ اینگلز کہلاتے ہیں تو میری تا ہے کہ آپ کو اینگلز کی ٹائپس کی سمجھ آگی ہوگی ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کافی زیادہ کوئیسن پیپر میں اینگلز کی ٹائپس کے والے سے بنتے ہیں اس کے بعد ہسٹری آج میں نے رکھی ہے یہاں پہ آپ کا آج مغلیہ دوچہ تھا وہ آج ہم نے ختم کیا یہ پڑھ دیجئے گا بلکل آسان ہے اس کے بعد اسلامیات کے اشرا مبشرہ میں نے رکھی ہے اشرا مبشرہ آپ نے دس کے دس صحابہ اکرام یا جید صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات مبارکہ میں ہی جنرل کی خوش خبری دی تھی جب آپ کے اشرا مبشرہ ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اکثر اس میں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ نیچے آپ کو پاس چار اپشن دیئے ہوتے ہیں تو پوچھتا ہے ان میں سے اشرا مبشرہ کون سے ہیں تو آپ نے یہ دس کے دس نام اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اس کے بعد اردو ہے اردو کا ڈیٹا انشاءاللہ میں آپ کے گروپس میں شیئر کر دوں گا آج ہی وہ بھی آپ نے ساتھ یاد کرنا ہے تو گروپس کا بھی جو اردو کا ڈیٹا بھی آپ نے یاد کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا پورے نو بجے آج ٹیسٹ ہوگا تینکیو سو مچ میلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ